مہترم حضرات دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں آج جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے یا آپ لوگوں کے سامنے کچھ رکھنا ہے وہ نہایت اہم ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہر انسان کو اس چیز سے واقف ہونا نہایت ضروری ہے اس سلسلے کی میں نے ایک آیت سورہ انبیاء کی پڑھی ہے رب العالمین نے اس آیت میں اپنا ایک وصول ایک ذابطہ اور ایک سنت اللہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے پہلی چیز تو اللہ نے بیان کیا کہ کل نفس زائغت البوت تم میں سے ہر انسان کو موت کا مدہ چکھنا ہے ہر انسان کو موت آنے ہی آنے ہے موت سے کس کو رشتگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے ہر انسان کو ہر وقت یہ اپنے دل و دماغ تصور و خیال میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی وقت ملک الموت آئیں گے اور ہماری الروح کب ذکر کی دنیا کی زندگی ختم ہو جا کر دیں گے کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مدہ چکھنا ہے چکھنا ہے ایک الحناتاریں وصول بیان کیا اور موت کا مدہ چکھنی کی بات کہا جانا ہے الحرب العالمین کے پاس حاضر ہونا ہے اور پھر قیامت کی کہ سور فونکنے تک قبر میں ہمیں رہنا ہے اس کو کہا جاتا ہے برزخی زندگی یعنی دنیا اور آخرت دو زندگی ہے ایک دنیا کی زندگی جو چند روضہ ہے اور ایک آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی دائمی ان دونوں زندگیوں کے درمیان ایک اور وقت ہوتا ہے جس کی ابتداء موت سے قیامت کے سور فونکنے تک کہا ہے اس وقت اس وقت زندگی کو یہ جو ٹائم ہے زندگی کا ہمارا دنیا اور آخرت کے درمیان اس کو کہا جاتا ہے برزخی زندگی تو اس طرح سے اللہ نے اعلان کیا کہ تمہیں موت کا مزہ چکھنا ہے دنیا چھونا ہے لیکن موت کے پہلے موت کے پہلے اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے متعلق ایک اپنا وصول بتایا فرمایا وَنَبْلُوْكُمْ بِسْشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً تم میں سے ہر انسان کو ہم شر اور خیر کے دریئے آدمائیں گے آدمائش میں مفترح کرے گے امتحان لیں گے آدمائش ہوگی ہے اے آدمائش موت کے پہلے پہلے اے آدمائش کا دور ہوتا ہے وَنَبْلُوْكُمْ بِسْشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً تم میں سے ہر انسان کو ہم شر اور خیر کے دریئے آدمائیں گے عبدالترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں شر سے مراد کہا ہے اللہ شر کے دریئے آدمائے گا اور خیر کے دریئے شر کیا ہے بیماری ہے پریشانی ہے کاروبار کی خرابی ہے تنگی ہے صحت خراب ہوگی یعنی جو آپ کو اچھی نہیں لگتی اللہ تعالیٰ اس کو شر کہا ایک تو شر کے دریئے آدمائے گا صحت خراب کر کے بیماری مفتلا کر کے کبھی خود آپ کو کبھی آپ کی بیوی کو کبھی آپ کے بچوں کو کبھی آپ کے اہل ویال کو صحت چھین کر کے اللہ تعالیٰ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مفتلا کر دے گا یہ آدمائش ہوگی وَلْخَيْرِ اور خیر کے دریئے خیر کے دریئے آدمائے گا خیر کا مطلب بھلائی یعنی اللہ تعالیٰ صحت دے کر کے آدمائے گا صحت تندرستی دے گا یہ آدمائش ہوگی خوشحال بنائے گا مال اور اولاد دے گا کاروبار خوب چلتا رہے گا اس طرح سے اپنے نعمتوں سے مالا مال کر کے جس کو کہا خیر خیر کے دریئے اللہ تعالیٰ آدمائے گا دیکھیں ہر اعتبار سے ہماری آدمائش ہے اب آدمائش کیسے ہوگی اس کو سمجھیں اللہ تعالیٰ آدمائش کے مطلب ہوتا امتحان وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِ بَالْخِيْرِ کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف بیماری فقر و محتاجگی صحت کی خرابی کے ذریعے آدمائے گا اللہ کیا مقصد ہوگا مقصد ہے کہ آپ اس بیماری میں اس پریشانی میں آپ دین پر قائم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے اس پر راضی رہتے ہیں کہ آپ صبر کے بجائے کفریہ شرکیہ اور غلط چیزوں میں مفتلا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو برا برا کہنے لگیں یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے ترہ ترہ کی تکلیف تکلیف مفتلا ہے آپ یہ اللہ تعالیٰ آپ کا انتحان لے رہا ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر کے کہ مالک ہے جو چاہے کرے وہ جو چاہے اس کی مردی ہم اس کے بندے ہیں وہ مارا خالق اور مالک ہے وہ جیسے چاہے ہمارے ساتھ کرے یہ سوچ کر کے آپ صبر کرتے ہیں کہ صبر کا دامن شور کر کے شکوا شکائط سر پیٹھتے ہیں ماتم کرتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں اور دین سے دور ہو جاتے ہیں جیسے آج بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا اللہ کہاں گیا اتنے دن سے ہم بیمار ہیں اتنے دن سے ہم نوکری دونے نہیں مل رہی ہے کہاں گیا اللہ اب یہی اللہ کے بارے میں سوال نہ کریں بلکہ کیا کہیں اللہ تعالی نے ایک امتحان میں مقتلع کیا ہے امتحان لے رہا ہے جب اس کی مرضی ہوگی تب ہم یہ دے گا ہم اللہ کے فیصل پر راضی ہیں اگر اس موقع پر آپ کامیاب ہوگئے تو فائدہ کیا ہوا عبدالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں جو آدمہ اس میں شر کے در یہ تکلیف کے در یہ فقر متاجگی کے در یہ پریشانی کے در یہ جب اللہ تعالی نے آدمالہ اور بندہ سبر سے کام لیا اور اللہ تعالی سے اچھی امید لگا کر کے انددار کر رہا ہے دعائیں کر رہا ہے اللہ تعالی کب اچھا وقت آئے گا اللہ تعالی کب یہ بیماری دور ہوں گی اللہ تعالی کب آپ نجات دے گے توبہ کر رہا ہے استقفار کا اللہ تعالی سے کتہ نے رو رہا ہے گیر بڑا رہا ہے اللہ اکبر انشاءال جب اس پر راضی ہے اور سوچتے ہیں بھئی اللہ کا فیصلہ آئے تو اللہ کا فیصلہ ہے فالہ الرضا جب بندہ اللہ سے خوش رہا ایسے موقع پر تو اللہ تعالی دی آخر میں آدماتے آدماتے اللہ تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اتنی بڑی نعمت اور کیا ہو سکتے ہیں رضوان میرا اللہ اکبر اے لوگو اللہ کی رضا سے بڑی دنیا آخرات میں کوئی نعمت نہیں ہے تو دوستو اے ہے اسی لئے ایک حدیث میں نبی رہیت اتنی بڑی نمائی ورد بما قسم اللہ لکا تکن اگرن ناس اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھا ہے اگر اس پر تم خوش رہو کنات کرو اللہ نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا وہ ہمارا مالک ہے ہم اس پر خوش ہیں تو آپ کو کیا ملا کتنی بڑی نعمت دوستو لیکن اس کے لئے واقعی عمل کرنا پڑے گا اللہ حصول کیا فرماتے ہیں ورد بما قسم اللہ لکا تکن اگرن ناس اللہ تعالی جو تمہارے تیرے نصیب میں لگ دے اس پر خوش رہے تو سب سے بڑا غنی اور مالدار اللہ تعالی تجھے بنا دے گا ایک تو یہ ہے مطلب کہ اللہ ہمارے صبر کا ہمارے ایمان کا ہماری استقامت کا اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں اور اگر اور اگر انشان اللہ رب العالمین نے اس کو خیر کے ذریعے آدم آیا نعمتوں سے مالا مال کیا نعمتوں سے مالا مال کیا شہت تندرستی دی مال دیا دولت دیا خسن جمال دیا بڑے بڑے کاروبار سے نوادہ بڑے بڑے اللہ تعالی نے اسے دولتوں سے اور مال سے نوادہ جب اس طرح سے اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں تو امتحان کا اندازہ ہوتا ہے کہ درہ دیکھیں مندہ اتنی مال دولت پا جانے کے بعد دین پر قائم رہتا ہے ہمارا شکر ادا کرتا ہے یا برائیوں میں مبتلا مال دولت پا جانے کے بعد دین سے نکل جاتا ہے برائیاں کرنے لگتا ہے ہونا یہ چاہیے اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو دیا ہے اللہ رب العالمین نے آپ کو خوشحال بنایا ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے دادا آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے پہلے سے دادا اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے لیکن آپ اللہ تعالی کا پہلے سے دادا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ برائیاں کرنے لگے گناہوں میں منکرات میں اور غلط چیزوں کے اندر آپ ملوث ہو گئے یہ غلط راستہ آپ نے جو اختیار کیا دوستو یہی ہے کہ آپ آدمائش میں کامیاب نہیں اترے اگر آپ کامیاب اترے ہوتے اللہ تعالی جتنا نعمتیں دیا اتنا ہی دادا آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے اللہ کے قریب جاتے تو اللہ تعالی کا فرمان بڑا فائدہ کیا ہے تھا وَإِذْ تَعَذْتَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنْ عَذَابِ لَشَدِيدٍ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر اللہ تعالی کے نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور اللہ تعالی نعمتوں سے تمہیں اور مالا مال کرے گا جتنا اللہ نے دیا اس سے اور زیادہ دیتا کیوں آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے اب جانتے ہیں بندہ جتنی چیزوں کا جتنا زیادہ امتحان دیتا دنیا میں اتنا ہی بڑا بنتا جاتا ہے ایک نے پرامری کا امتحان دیا اس کے بعد پڑھائی چھوڑ دیا وہیں کہ وہیں رہ گیا لیبر ہی لیبر رہ گیا اور ایک انسان ماشاءاللہ پرامری کے دیا میڈل کے دیا ہے سکول کے دیا کالیج کے دیا ہے انیورسیٹی کے دیا اور جتنا زیادہ امتحان میں کامیاب ہوتا گیا دنیا میں اتنا ہی بڑا آدمی بن جاتا ہے وہ سیم نظام اللہ رب العالمین کا ہے اگر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے اور امتحان میں آدمائش میں صبر اور ضبط اور شکر سے کام لیتے تو اللہ تعالی اور آپ کو آگے بڑھاتا جاتا آگے بڑھاتا جاتا آگے بڑھاتا جاتا لیکن آپ امتحان میں فیل ہو گئے اب اگر کوئی انسان پرامری ہی میں دس مرتب فیل ہو جائے گا تو وہ آگے جائے گا وہیں وہیں رہ جائے گا یہ امتحان کا مطلب ہے اس سلسلے میں میں قرآن کا ایک مقام اور بتا دیتا ہوں اور ہمارے بھائیوں اور بہینوں کے ہاتھ میں اگر قرآن ہو گھروں میں رہتا ہے تفسیر کو ضرور پڑھیں آپ بڑی بڑا پیارے انداز بڑے پیارے انداز اللہ نے سمجھا سورتِ حود کی ابتدائی آیات میں یہ تقریباً سورہ حود کی آیت نمبر نو دس اور یارہ یہ تین آیات ہیں ان آیات صرف انہی تینوں آیات پر اگر آدمی غور کر لے تو بہت ہی خوشعال زندگی گزرے گی امتحان اور آدمائش خیر کے دریئے بھی شر کے دریئے بھی دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب غور سے سنیں وَلَئِنْ اَضَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَا سُمَّنَا ذَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَأُوْشٌ كَفُور ایک آدمائش دوسری آدمائش وَلَئِنْ اَضَقْنَاهُ نَعْمَا عَبَادَ ذَرَّاءَ مَشَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرْحُونَ فَخُور یہ دوسری آدمائش دونوں فیل ہو گئے لیکن آگے اِلَّا الَّذِينَ آئِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمْلُوا الصَّالِحَاتُ اُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْنٌ كَبِيرٌ بڑے پیاری آیات ہیں ساری آدمائش کا بیان اللہ نے ان تین آیتوں میں کر دیا سورتِ اہود آیت نمبر نو دس اور یارہ اب درہ ترجمے پر گور کریں محلو پتہ ہے قرآن کے یہی کمال ہے حدیث کے یہی کمال ہے کہ ہر وقت ہر زمانے اور ہر علاقے میں جس وقت ان آیات پر گور کیا جائے تو محلو پتہ ہے کہ آج ہمارے ہی حالات کی اصلاح کیلئے ایک قرآن نہ دل ہوا ہے یہی قرآن کا اعجاز ہے گور کریں پہلی آیت نمبر نو اگر انسان کو ہم اپنی رحمتوں کا مدہ چکھا دیں اگر ہم انسان کو اپنی نعمتوں کا مدہ چکھا ہے کیا مطلب اپنی ہر قسمی کی نعمتوں سے مالا مال کر دیں مال اولاد حسن و جمال سہت و تندرستی اچھی بیوی اچھے بچے اچھے کاروبار جب اللہ ترہ ترہ کی نعمتوں سے ہم اسے مالا مال کر دیں اور بڑے ہی عیس کی زندگی گدار رہا تھا پہلی آدم آئیت ثُمَّنَ ذَعْنَاهَا مِنْهُ پھر آدمانے کے لیے ہم اپنی ساری نعمتیں چھین لے اللہ اکبر میں نے کہا قرآن پاک کی ایک ایسی عدیم ترید یہ تینوں آیات ہیں انہی پر اگر کوئی گور کر لے تو سارا سارا دنیا میں جو آزمائش کا دور ہے چاہے خیر کے دریجے یا شر کے دریجے سب اس کے سمجھ میں آ جائے گور کریں اگر ہم اپنے بندے کو انسان کو اپنی رحمتوں سے بھرکتوں سے نعمتوں سے مالا مال کر دیں خب دیا اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کے خوشحال ہے بڑے عیش کی عالی شان لگزری زندگی گدار رہا ہے اللہ نے سوچا اس کو طرح آزمائیں اس کو آزمائیں سُم مراداناہا من ہو اللہ فاتح فر آزمانے کے لیے میں نے دینی نعمتیں چھین لی صحت چھین کر کے بیماری امتلا کر دیا مال کاروبار ختم کر کے گریب بنا دیا اولاد کو بیمار کر دیا موت آگئی سُم مراداناہا سب کچھ دے کر کے ہم نے آدمانے کے لیے چھین لیا سب کچھ لیکن چھین لیا تو بندہ سبر نہ کیا امتحان میں کامیاب نہ ہوا دو برائیوں میں وہ مبتلا ہو گیا اِنَّهُ لَيَعُوْسُنْ كَفُورُ ایک تو یعوس ہو گیا دوسرا کفور ہو گیا دیکھیں یہ بندہ کامیاب نہیں ہوا دوستو جو کچھ ہمارے ساتھ دنیا میں ہو سب سے پہلے اس کو اپنے آمال کا مواصلہ پر کری ہمارا امتحان ہے ہمارا امتحان ہے یہ دیکھیں بندہ کس طرح سے فیل ہو گیا سالوں سال اللہ نے احسان کیا مال دیا اولاد دیا سہد دی خوبطن درستی دی خوشحال بنایا جب اللہ نے آدم آیا اور آدم آئیش کے لیے سب چھین لیا سُب مَنَا دَعْنَا هَا مِنْهُ جو نعمتیں دی تھی ہم نے سب چھین لیا ہم نے کیوں چھین رہا اس پر ظلم کرنا مقصد نہیں تھا یہی یہی کبھی لوگ کیا کہے ارے اللہ پتہ نہیں ہمارے ہی اوپر ساری بلائے اور کچھ لوگ تو اتنی بے قوفی کرتے ہیں پتہ نہیں اللہ ہمارے ہی پیشے کیوں پڑھا اللہ اکبر یہی ہے انسان کی ضلالت و گمرائی ذرا گور کرو سُب مَنَا دَعْنَا هَا ہم نے دے کر کے سب کچھ دوبارہ چھینے لیا مقصد کیا تھا امتحان لیکن مندہ فیل ہو گیا کیوں اِنَّهُ اَبْدُو بُرَائِيُّوْ مِنْ مُبْتَلَحْهُو گیا اِنَّهُ لَيَعُوس ایک تو یعوس ہو گیا اور دوسرا وہ کفور ہو گیا یعوس اور کفور بن گیا کیا مطلب یعوس اَبْمَا يُوسِي اللہ اکبر یہی ہے انسان کی عقیدے کا پتا چل گیا انسان کہ عقیدے اور ایمان اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے اِنَّهُ لَيَعُوس ایک تو یعوس بن گیا دوسرا کفور بن گیا یعوس کا مطلب یعوس کا مطلب ہی ہے کہ اب وہ اللہ کی شکایت کرنے لگا اگر کوئی اس کو سمجھاتا ہے بھائی اللہ پھر دے گا نہیں اب اللہ کیا دے گا جب چھین لیا تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا اب اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے کرنے لگا اس کا کام کیا تھا اسے امتحان کیا تھا اِنَّهُ لَيَعُوس ایسے موسکے پر وہ یعوس نہ ہوتا یعوس کا مطلب وہ مایوسی ظاہر کرتا ہے کس جیسے مایوسی اب دوبارہ اللہ نے اس کو صحت دے گا سبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے مطالق بدگمانی کرتا ہے ارے اب کیا اللہ تعالیٰ دے گا چھین لیا تو کیا دے گا اللہ اکبر چھین لیا اب وہ یہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنی بدگمانی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمارے حالات کو نہیں صدا لے گا یہ کیوں ایسی بدگمانی کیا آپ دیکھتے نہیں کتنے بیماروں کو اللہ شفاہ دیتا ہے کتنے لوگ لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں کچھ دنوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو اچھا کر دیتا ہے کتنے لوگوں کا مال اولاد سب ختم ہو جاتا ہے اللہ پھر دوبارہ دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے مطالق بدگمانی کرتا ہے اور سمجھتا ہے اللہ اب دوبارہ نہیں دے گا اللہ کے مطالق اپنے سے فیصلہ اس نے دیکھیں اللہ کے مطالق کیسے فیصلہ بندہ کر سکتا ہے اللہ کا کیا ارادہ ہے آئندہ کیا اللہ کا مقصد ہے دے گا کم دے گا زیادہ دے گا یا بلکل نہیں دے گا یا بہت زیادہ دے دے گا اور تو اوپر والے کے ہاتھ میں اس نے کیا فیصلہ کیا ہے آپ اللہ کے فیصلہ کا انتدار کرنے کے وجہ آپ اللہ تعالیٰ پر حکم لگا رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کیا دے گا مایوسی کے شکار ہوگئے نا امید کے شکار ہوگئے ٹینشن میں آئے آخر میں اٹیک ہوا دل بھی برباد اور دماغ بھی اللہ اکبر پہلی برائی کرتا ہے انہو لیعوس مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اللہ کیا فرق وَلَا تَقْنَتُو مِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ میرے بندوں خبردار کسی بھی حالت میں ہو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا ایک برائی تو یہ دیکھیں انتہان میں کامیاب ایک پہلی آدمائش خوشحالی کے بعد نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد اللہ نے آدمانہ چاہا تو ساری چیزیں چھین لی اب بندہ صبر کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنے کے بجائے بندے کا کام تھا توبہ کرتا استغفار کرتا اللہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا گلطی کی اللہ تعالیٰ ساری گلطیوں سے پناہ ماگتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دی ہمارے حالات کو اچھے کر دی اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی گلطی کی جس کی صدا آپ ہم کو دے رہے ہیں ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ پر فتوہ دینے لگا اللہ اب ہمارے حال کنیت سکار گیا مایوس ہو گیا مایوس یہی ہے انسان فیل ہو گیا نمبر دو کفور انسان کفور بن جاتا اللہ ناشکری کرنے لگتا ہے آپ ذرا بتائیں اور سمجھیں آپ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال ستر سال تک خوشحال بنایا بہت نعمتوں سے مالا مال کیا بڑی عیس کی دندگی گدارا سات ستر کے سال کے بعد اللہ تعالیٰ آدمانا چاہا اور اللہ تعالیٰ نے چھین لیا حالات خراب کر دی امتحان تھا تو اب آپ کیا کرتے ہیں بندہ کیا کرتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اس کو یہ نہیں یہ حساس کہ ستر سال تک اللہ نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال رکھا یہی آدمائے سے فیل ہوا کفور انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگتا ہے چھوٹی سے مثال دیں بڑی عبرت کی ہمارے ایک ساتھی گلگت کے رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ انہیں صحت وافیت میں رکھ ہمارے ساتھی مدینہ انیورسیٹی کا فاضل لیکن عبرت کی چیز ساٹھ سال کے بعد اچانک تکلیف ہوئی ہسپٹل گئے پتا چلا کہ کینسر ہے اور برکول آخری سٹیج پر اللہ اکبر اب ذرا سوچیں کہ انسان ساٹھ سال تک ہسپٹل جانے کی نوبت نہیں آئی کوئی بیماری نہیں کوئی خطرہ نہیں سہت اور تندرستی کی زندگی عیچ کی زندگی گزار رہا ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے جا رہا ہے درست دے رہا ہے سب ساتھ سال کے بعد اللہ نے آدم آیا کینسر میں ہماری ملاقات ہوئی ایسے میں نے تسلی کی بات کہی تو میں یہ واقعی زندگی بھر کے لئے عبر اور نصیحت ملی کہ میں نے تسلی کی بات کی تو انہوں نے کہا شیخ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ ستر سال تک اللہ تعالی نے ہمیں صحت دیا تھا اور چند سالہ زندگی میں بیماری مقتلع کر دیا تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ چند سال بیماری کے اللہ تعالی کا ہم شکر ادا کرتے کہ ساٹھ سال تک اللہ تعالی نے ہمیں صحت سے نواد تھا دیکھا یہ ہے مومن کی شان لیکن یہاں کیا فرماتے اللہ تعالی کفور جیسے ہم نے اس سے چھینہ اس کے حالات خراب کی ہے اب ناشکری کرتا کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں اللہ نے اتنے دن تک نعمتوں سے دیا اللہ تعالی کا شکر اور حسان اتنے دن عیس کی زندگی گدارے اب اگر اللہ تعالی کے فیصل ایک مطابق ہمارے اوپر کچھ پریشانی آگئے ہیں تو بہرحال ہمار حال میں اللہ تعالی کو شکر ادا کرتے ہیں کتنا اس کا کرم تھا کہ آج تک اس نے ہمیں بڑی خوش حال دن دن اتا کی تھی لیکن ایسا کرنے کے بھی جائیں فوراً زندگی بھر کے سالوں کے اللہ تعالی کے احسانات کو بھلا کر کے ناشکری کرنے لگتا ہے یہ ہے میرے بات ایک آدم آئیس دوسری آدم آئیس آیت نمبر دس وَلَئِنْ عَضَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ سَيِّعَاتُ عَنِّ اور اگر ہم تو شر کے دریجے آدم آیا یہاں وَلَئِنْ عَضَقْنَاهُ نَعْمَاءَ عَبَادَ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ اور اگر کسی انسان پریشان انسان مسئیبت زدہ انسان مشکلوں میں گھیرا ہوا انسان اللہ فرماتے ہیں اس کی سارے پریشانی ساری پریشانی کو دور کر کے ہم اسے اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیں رحمتوں برکتوں نعمتوں سے ہم نے نماز دیا ساری تکلیف دور ہو گئی بیماری دور ہو گئی فقر محتاجگی دور ہو گئی ساری الجن اور ٹنشن ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا کرم کیا یہ بھی ایک آدمائش ہوتی ہے خیر کے دری اور اگر ہم اپنے بندے کو تکلیف وں پریشانیوں کے بعد نعمتوں سے مالا مال کر دیں اور ہر قسمے کے خیرات برکات اور رحمتوں سے نماز دیں تو جیسے اس کے حالات ہم اچھے بنا دیتے ہیں مال دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں اور نعمتیں ہماری پا جانے کے بعد شکر گذاری کے وجہ ہے اب وہ کہتا ہماری تکلیفیں کیسی کیسی دور ہو گئی ہم نے یہ کیا اور ایسا کیا ہمیں یہ تجربہ ہے اب اللہ تعالیٰ کا شک ادا کرنے کے بجائے قارون کی طرح کہتا یہ سب کچھ میں نے اپنے سکھ کیا ہے زہ اللہ نے اسے رحمتوں برکتوں سے اور خوشحالی سے نماز تو اب وہ دو برائیوں میں مبتلا ہو گیا ایک تو اترانے لگا اتراتا ہے کبر اور گرور میں مبتلا فخور اور اب لوگوں پر وہ فخر کرتا ہے ابھی بھی اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کرتا کہ رب العالمین کا کتنا بڑا حسان کہ ہماری پریشانیوں کو دور کر اللہ نے ہمیں رحمتوں سے مالا مال کر دیا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالی کی نعمتوں کی قدر کرنے کے بجائے مزید اللہ تعالی سے جڑنے اور نیک بننے کے بجائے وہ قبر اور گرور محپنا میں مبتلہ ہو جاتا ہے اور فخر اور گرور کرنے لگتا ہے اللہ نے فرمایا یہ بندی کا کردار ہم نے آزمایا تبھی دے کر کے خیر کے دریئے تو قبر اور گرور کرتا ہے اب اللہ تعالی سے جڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا اب اللہ کو بھول جاتا ہے اسلام کو بھول گیا اب انسان اللہ کو بھول گیا اللہ تعالی کے قریب جانے کے بجائے اب اللہ تعالی سے دور ہڑتا ہے برائیوں میں حرام کاریوں میں دولت پا جانے کے بعد انسان اپنے آپ کو سامان نہیں پا دیکھیں یہ دو قسم کی آزمائش دونوں فیل ہو گئے اللہ نے خیر کا دریہ آدم آیا امتحان لیا اللہ لوگ آزمائش نہیں سمجھتے اللہ کا امتحان لے رہا ہے تکلیف کے دریہ اور آرام کے دریہ لیکن دونوں قسم کے آزمائش میں انتحان فیل ہو گیا نہ بندہ سابر بنا اور نہ بندہ شاکر بنا لیکن ایک تیسری آیت آیت نمبر گیارہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں جو ہیں چاروں بنایاں جس انسان کو سر کے دریے آدم آیا اس نے دو گناہ کیا آدم آئیش میں کامیاب نہ اترا اس نے ناشکری کیا اور مایوسی اللہ تعالیٰ ایک مطالق بدگمانی رکھا اور جس انسان کو خیر کے دریے آدم آیا وہ قبر اور غرور میں مبتلا ہو گیا دونوں نا کامیاب لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے کچھ نیک بندے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب انہی لوگوں میں شامل کرے دیکھیں کچھ نیک بندے ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہوتا ہے ہر حال میں وہ آدمائش میں کامیاب اترتے ہیں چاہے خیر کے دریے ہو یا سر کے دریے ہر حال میں وہ آدمائش میں کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں برکتوں اور مہربانیوں کے مستحق ہوتے ہیں وہ کون ہیں تیسری آیت اس سلسلی کی آیت نمبر 11 اللہ اکبر مگر وہ لوگ جو صبر کرتے کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جب سر کے دریے ان کو آدم آتا ہے اچھی زندگی گزر رہی تھی خوشحال زندگی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آدمانے کے لیے ساری نمبر چھین لیا سہت چھین لی بیماری مختلع کر دیا مال اور دولت چھین لیا اللہ تعالیٰ نے چھین لینے کے بعد انسان فقر موتاجی کے اگر شکار ہو گیا اولاد چھین لیا دے کر لا والد ہو گیا یہ شر کے دریئے اللہ تعالیٰ آدماتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں صبر کرتے ہیں صبر سے کام لیتے ہیں اور یہی آدمائش کا مکامیابی کے دریہ ہے صبر کرنا صبر کرنا شکوہ شکایت سے بچیں اللہ کا فیصلہ سمجھیں اللہ کے تات و فرما برداری پر حسن نظر پر قائم رہیں اور اگر آپ نے صبر سے کام لیا تو اس صبر کی برکت سے اللہ تعالی مزید بہت ساری نعمتوں سے دوبارہ فر نواز دے اس کا مستاق بن جاتا ہے اور نیک عامال کرتے ہیں جس کو صبر و استقامت کہا جاتا ہے اور اگر اللہ تعالی ان کو آزماتے ہیں خیر کے دری تکلیف دور کر دی فقر محتاجگی دور کر دیا اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں رحمتوں برکتوں سے مالا مال کر دیا تو ایسے موقع پر قبر اور گرور میں مبتلا ہونے کے ویہاں و عمل الصالحات ان نیک عامال کرتے ہیں سہت دیا سہت سے فائدہ اٹھا کر کے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مال دیا مال کو اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے علم دیا علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں یہ عامل صالحات چاہے خیر کے دریے ہو یا شر کے دریے ایمان والے بندے اپنی جگہ پر امتحان میں دھٹے رہتے ہیں امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تکلیفوں میں صبر کے دریے اور خوشحالی میں شکر کے دریے اللہ تعالی سے جڑے رہتے ہیں اللہ نے فرمیے ہیں کامیاب لوگ اور ان کے لئے کیا کر رکھا ہے انہیں نمبر ایک اللہ تعالی نے ان کی مغفرت اور بخشش کے دروادہ کھول رکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالی مغفرت کرتے ہیں مغفرت اور بخشش ہوتی ہے نمبر دو وَعَجْرٌ كَرِ كَبِير اور اللہ تعالی ان کو بہت بڑے عجر و سواب سے نماز دیں بڑے بدلے سے نماز دیں تو دوستو یہ تینوں آجات بڑی ہی اہم ہے اس سلسلے میں اگر ان کو سمجھ لیا جائیں تو یہ آزمائش چاہے خیر کے دریے ہو یا شر کے دریے اللہ تعالی شر کے دریے انسان اس میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالی انہی کامیاب لوگوں میں ہم سب کو شامل کر دیں یہاں ایک چیز اور ہے آدمائش کیوں آتی ہے دوستو قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو آدمائش کئی وجہ سے آتی ہے امتحان ایک وجہ تو آپ نے سمجھ لیا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے دوستو کہ ہم سے کوئی گناہ کوئی برائی کشکو تاہی ہو رہی ہے اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ اس بندے کے گناہ جمع نہ ہو اور گناہوں کی صدا آخرت میں جہانم کی آگ ہے اور مرنے کے بعد عذاب قبر ہے اللہ اکبر اس چیز کو سمجھ لے تو کبھی انسان کا پیر نہیں فسلے گا اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں مومن بندہ ہے لیکن سیطان غالب آ جا رہا ہے نفس امارہ غالب آ جا رہا ہے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے برائیاں ہو جاتی ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہو جا رہی ہیں اللہ چاہتا ہے اور اس بندے کو یہ حساس نہیں کہ میں گناہ کروں توبہ نہیں کرتا اس تک بار نہیں کرتا اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو بندہ ہمارے پاس آئے تو کوئی گناہ اس کے نام آمال میں نہ رہو تو نبی رئیس تعالی میں اشارت رماتے ہیں اور تاکہ اس فتنے اور آدم اس کی وجہ سے اس کے زارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ماف کر دے ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ شرح ہو رہا ہے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا کر رہا ہے آپ ذرا سوچئے نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ سلیلہ اشارت رمایا ایک بندہ بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے محبوب بندے کو اتنا اللہ تعالیٰ پریشانی مقتلع کرتا ہے کہ وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے نام آمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہ جاتے میرے بھائیو بتاؤ اللہ رب العالمین اپنے پاس بلانے کہ پہلے پہلے آپ کو گناہوں سے دھل دے رہے ہیں برائیوں سے پاک کر دے رہے ہیں آپ توبہ کرنے میں کوتاہی کر رہے تھے لا پروہی کر رہے تھے یا اپنے گناہوں کا آپ کو حساس نہیں تھا رب تفیق رہا ہے کہ آپ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دنیا میں مرنے کے پہلے پہلے بہت کچھ بیماریوں میں کچھ پریشانیوں اپتلا کر دیتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں پر آپ سبر کریں گے تو اس کے درگے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو ماف کر دے گا آپ رب کے پاس جائیں گے تو آپ کے نام آمان میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا نمبر دو نمبر دو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نیک بندوں کو اچھے بندوں کو آدمائش اپتلا کر دیتا ہے پریشانی میں تنگ دستی میں بیماری میں بہت ساری گلجنوں پریشان اپتلا کر دیتا ہے کیوں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ کے نظام ذرا دیکھیں نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد رماتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جنت میں ایک بڑا آلی آلہ درجے کا آلہ مرتبے کا کی جنت میں محل تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنے عمل کے دریئے اپنے نیکیوں کے دریئے وہ محل حاصل نہیں کر پا رہا ہے اس محل کو اپنے نیکیوں کے دریئے حاصل نہیں کر پا تھا نہیں کر پائے گا جتنے نیک عامال چاہیے اس مقام تک پہنچنے کے لیے اتنے عامال آئی نہیں اس کے پاس جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اے بندہ اپنے نیک عامال کے دریئے یہ محل آلی شان اتنا بلند و بالا مقام مرتبے کا مقام بہل اے بندہ حاصل نہیں کر سکتا تو اللہ تعالی اس کے اس کو بلا آفت اور بیماریوں میں مصیبتوں میں آدمائش میں مفتلا کر دیتے ہیں کیوں کر دیا تاکہ آدمائش میں آپ سبر کریں اور اس آدمائش میں سبر کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو اس جنت کا اس جنت اس محل کا مستحق بنا دے دیکھا آپ نے اللہ نے کتنا کرم کیا میرے بھائیوں کتنی مہربانی کیا اللہ تعالی نے نمبر تین نمبر تین نمبر صلی اللہ میں رشاعت رماتے ہیں کی اِنَّ اَشَدَّنَّ سِبَلَاءً الْأَنْبِيَاهُ اصل میں سب سے بڑی چیز کیا ہے ہم لوگ آدمائش کو فوراً اللہ تعالی کا عذاب قرار دینے لگتے ہیں یہ ہے گلتی دوست تو ایسا نہیں نمبر صلی اللہ رشاعت رماتے ہیں اِنَّ اَشَدَّنَّ سِبَلَاءً سب سے زیادہ آدمائش سب سے سخت اور سب سے زیادہ مشیبتیں اور آدمائش اللہ تعالی اپنے انبیاء پر ڈالتا ہے اسے اللہ اصل نے کیا فرمایا جب تم میں سے کوئی انسان کسی بیماری میں مبتلا ہو پریشانی میں تو اگر وہ صبر کرنا کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ہمارے اوپر کتنی بلائیں آئی وہ ہماری مصیبتوں کو یاد کر لیں اللہ اکبر کتنی پیاری تھی آپ بیان فرماتے جب تمہاری اوپر کوئی بڑی مصیبت آئے تو میری مصیبت کو یاد کر لوگے تو تمہاری مصیبت ہلکی ہو جائے اللہ اکبر نویش صلی اللہ انبیاء کو سب سے بڑی آپ نے شاعت رمایا یفتل الرجل علی حسودین آدمی کی آدمائش اللہ تعالی اس کے دین کے اعتبار سے کرتا ہے اگر دین میں سخت ہے تو آدمائش بھی سخت ہی ہوتی ہے اور اگر دین میں ذرا کمزور ہے لوس ہے تو اللہ کی آدمائش بھی چھوٹی ہی آتی ہے کیوں اللہ تعالی بڑے بہت بڑے انسان کی آدمائش اس چھوٹے انسان سے بڑھ ڈال دے تو شاید صبر ہی نہ کر سکے لیکن اللہ حقیم ہے آزماتا ہے ہر آدمی کو دین کے حساب سے اور دوست و یاد رکھنا ہے ایک چیز اور ہے آزمائش کا ایک بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا رجوع کرے توبہ استغفار کرے آدمائش ہوتے ہیں رب العالمین اشارت رماتے ہیں فَلَوْلَا اِذَ جَاءَهُمْ بَأَسُرَا تَذَرَّعُوا وَلَاكِنْ قَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللہ فرماتے ہیں گنہگار اور برے لوگ جو ہوتے ہیں برائیاں کرنے والے اللہ بڑے عذاب سے پہلے ان کو چھوٹے چھوٹے عذاب اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے اللہ اکبر وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدَنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ اللہ فرماتے ہیں ہم ان گنہگاروں کو برائی و مبتلا ہم کو بھولے ہوئے لوگ جو ہیں حرامکار حرامکاری کرنے والے منقرات و محرمان مبتلا اللہ فرماتے ہیں ان پر بڑا عذاب آئے کے ایک ہی مرتبہ ختم کر ڈالیں نہیں ہم ان کے اوپر بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے 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 عذاب چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ڈالتے ہیں اتنبیح کے لئے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ اپنے گناہوں سے بعد آ جائیں اور دردنا عذاب سے یہ بچ جائیں تو دوستو یہ بھی اللہ رب العالمین کے ایک بہت بڑا کرم اللہ رب العالمین کے بہت بڑا حسان برے لوگوں پر جو آدمائش آتی ہے اس میں بھی اللہ تارہ فَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ یہ بڑے بڑے گنیگار اور مجرمین اللہ فرماتے ہیں ان پر ہم عذاب بڑے عذاب سے پہلے پہلے حلاق و برباد کرنے کے پہلے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان پر نادل کرتے ہیں کبھی بیوی بیمار کبھی بچے بیمار کبھی کاروبار منقصان کبھی اور پریشانیاں کبھی بیماری کبھی ہاتھ ٹوٹا ہے کبھی ایک سی ڈنڈ ہو رہا ہے کبھی آگ جل گھر جل جا رہا ہے اللہ فرماتے یہ اس لئے ہم ان کو صدا دے رہے ہیں کہ بڑا عذاب آنے کے پہلے پہلے چھوٹے عذاب صداوں سے حبرت و نصیت حاضر توبہ استغفار کر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ برائیوں سے بعد آ جائیں نیکی کے طرف آ جائیں یہ اللہ کا حسان ہوتا ہے اور اللہ تعالی جب دیکھتے ہیں فَلَمَّا نَسُوْمَا دُكِّرُوْ بِهِ جب اللہ تعالی فرماتے ہیں چھوٹے چھوٹے آدمائی چھوٹے چھوٹے عذاب چھوٹے چھوٹی برائیوں تکلیفوں سے جب وہ لوگ اپنی بڑے گواہ اب گناہوں سے بات نہیں آتے توبہ استغفار نہیں کرتے تو آخر میں بڑا عذاب آتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ دنیا سے نیست و نابوت کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے حکیم اور خبیر ہے اللہ رب العالمین کی آدمائش میں ہمیں صبر اور شکر اور ثبت اور استقامت سے کام لینا چاہیے اللہ تعالی کے مطالق اس سے دن رکھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی نبی علیہ السلام کا فرمان کہ مومن کے حق میں ہر چیز اچھی ہوتی ہے اگر اللہ تکلیم میں ڈالتا ہے تو صبر کرتا ہے صبر اس کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ اور آگے کامیابی کا سبب بن جاتا ہے اور اگر انسان کو اللہ تعالی خوشحالی دیتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کا بندہ شکر ادا کرتا ہے اور شکر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تعالی اس کو مزید جو ہے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیتے ہیں اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسمی کی آدمائش میں عبرت و نصیحت حاصل کرنے مالا بنائے صبر اور شکر کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی جس حالت میں رکھے ہمیں اللہ تعالی کامیابی کی راہ پر لگائے باقی انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر اقول قولی هادا واستغفر اللہ من کل ذب واتوب علی